اسلام علیکم چینل فیلسفی آف ایڈوکیشن میں خوش حمدید آج فیٹرل پبلک سرویس کمیشن میں لیکچرر کی کچھ اور جابز کا اعلان کیا گیا ہے جو پہلے جابز آئی ہیں وہ آئی ہیں پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے تحت تو آج فیٹرل پبلک سرویس کمیشن میں بھی لیکچرر کی جابز کا اعلان کیا گیا ہے اس ویڈیو میں ان لیکچرر کی جابز کی مکمل تفصیل اور ان کو پہ اپلائی کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ بتایا جائے گا اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینل پہ پہلے جو لیکچرر کی جابز آئی ہیں ان کی تیاری کیلئے بھی ٹیسٹ وغیرہ اپلوڈ کیے گئے ہیں ہر ٹیپک کو مند نظر رکھ کے ٹیسٹ بنائے گئے ہیں اگر آپ چینل سبسکرائب کریں گے تو جیسے ہی تو ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا اب ہم چلتے ہیں لیکچرر جابز کی نئے ایڈ کی طرف جو کہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس ایڈ میں کون کون سی جابز کا اعلان کیا گیا ہے کہ اس کے سبجیکٹ کی سیٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہوئی ہیں تو لیکچرر کا ایڈ اوپن کرتے ہیں یہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کی ایڈوٹائزمنٹ نمبر نائن ہے اس میں بہت سی جاب ناؤنس کی گئی ہیں جس میں لیکچرر کی بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیکر سکسٹین سکیل کی جابز ہیں اسیسٹن منیجر کی جابز ہیں ریڈیالوجی فارماکسٹ کی جابز ہیں اس کے علاوہ کنپیوٹر آفیسر کی جابز ہیں لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ کی ہیں ڈیمانسٹریٹر کی ہیں سوشل ویل فیار آفیسر کی ہیں جابز سپروائزری میڈیکل سٹور کی جابز ہیں زکاة اور بیت المال میں جابز ہیں یہ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیکچرر کی جابز کہاں پہ ہے یہ لیکچرر کی جابز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیس نمبر ایف فورٹین وان ایٹی اوہر ٹوینٹی ٹوینٹی آر نائن ٹوینٹی ٹوینٹی لیکچرر بیسک سکیل سیونٹین پرمنٹ فیڈرال کالیج آف ایڈوکیشن منیسٹری آف فیڈرال ایڈوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ اس کی مینیموم کوالیفیکیشن جو ریکوائیڈ ہے اپلائی کرنے کی وہ ہے سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی ماسٹر ڈگری انداریلیونٹ سبجیک ویڈ دیم میڈ ماسٹر ڈگری اور اس کے ساتھ ایم میڈ ہونا ضروری ہے کٹیگریز ہیں انگلیش کی ٹو سیٹس ہیں میتھیمیٹکس کی ٹو سیٹس ہیں زوالو جی کی ٹو سیٹس ہیں بوٹنی کی ایک سیٹ ہے ہیلتھ ایم فیزیکل ایڈوکیشن کی ایک سیٹ ہے عربی کی ایک سیٹ ہے اسلامیات کی ایک سیٹ ہے ہوم اکنومکس کی ایک سیٹ ہے کمپیوٹر سینس کی ایک سیٹ ہے اور اس طرح ایڈوکیشن کی ایک سیٹ ہے ایج لیمٹ اس کے لیے ہے باعث سے تیس سال اور پانچ سال کا جو ہے وہ جنرل ایج ریلیکسیشن ہوگی مطلب سارٹی فائیو ایج تک جو ہے آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل سیٹس یہ بنتی ہیں تھارٹین سیٹس ہیں اور پلیس آپ پوسٹنگ جو ہے وہ کہیں بھی پورے پاکستان میں آپ کو پوسٹ کیا جا سکتا ہے یہ الیکٹر سیٹس کی ڈیٹیل تھی اپلائی کرنے کے لیے آپ کو پہلے فائٹل پبلکس ریس کمیشن کی ویب سائٹ سے چلان فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اور اس کو فل کر کے آپ آن لائن اپلائی کریں گے شکریہ اللہ حافظ